بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعدو فقط قال سبحانہ وتعالیٰ في محکمِ کتابِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَغَدَّةَ فِي الْقُرُبَةِ صلوات محمد وعالوحمن دعا ہے پروردگارِ عالم رات کے اسفحر ہم سب کی بعضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصدِ زندگی مقصدِ عبادت لے کر فرشِ عزائے اہلِ بیتھیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں یہ بات یاد رکھیں کہ پروردگارِ عالم کبھی بھی عمل کی کسرت کو نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے ہزار رکعت نماز پڑھیں یا فلانے ہزار مجلسیں پڑھیں یا فلانے دس ہزار مجلسیں سنیں خدا کبھی بھی عمل کو نہیں دیکھتا پروردگارِ عالم عمل کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے ہو سکتا ہے کسی نے بہترین عمل کیا دکھنے میں لوگ کہیں کہ ماشا اللہ کتنا اچھا موئی تھا لیکن شاید اللہ کی دربار میں اس کی کوئی وقت نہیں ہو کتنے حج کتنے عمرے جو شمر نے کی کتنی نمازیں جو ابن ساتھ میں پڑھیں لیکن اللہ کی دربار میں ان نمازوں کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ خدا نماز کو نہیں دیکھتا اللہ نمازی کو دیکھتا ہے خدا اس کے حج کو نہیں دیکھتا ہے اللہ حاجی کو دیکھتا ہے تو فرمائے اگر انسان جزا پانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچے کہ عمل کرنے والے کی نیت کیا ہے ملتا ہے رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو رسم تھی جب سفر شروع ہوتا تھا تو سفر کے لیے کچھ پوائنٹس رکھے رہے تھے کہ مثلا یہاں سے پندرہ لیٹر پانی اٹھایا اب فلا پوائنٹ پر رکھنا ہے کیونکہ پانی ختم ہو جائے گا وہاں پہ کوئی کونہ ہوگا کوئی نیر ہوگی پھر پانی فل کریں گے پھر آگے بڑھیں گے تو ایک جگہ پہ رکھے جب سارے اصحاب تھک گئے رکھنے کے بعد سب دوڑے پانی کی طرف تو کسی کے پاس گوڑا تھا کسی کے پاس خچر تھا کسی کے پاس اونٹ تھا تو سب نے اپنے جانور چھوڑے اور پانی کی طرف دوڑے ہیں یہاں رسول خدا کے ایک صحابی نے دیکھا کہ سارے اپنے اونٹ گوڑے خچر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کسی کا اونٹ کہیں بھاگ رہا ہے کسی کا گوڑا کہیں جا رہا ہے تو اس نے مدد کی نیت سے زمین بھی کیلہ لگائے اور ان کے اونٹوں کی رسیاں اس کیلے کے ساتھ باندھی اس کے بعد آیا رسول خدا کی خیمے میں یا رسول اللہ میں نے آج بہترین عمل انجان دیا ہے نبی نے فرمایا کیا کیا؟ کہیں کسی کا اونٹ نبم ہو جائے یا رسول اللہ میں نے کیل زمین پہ لگائی اور رسی باندھی نبی نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے کیونکہ تُو نے بہترین عمل انجان دیا ہے کہتے سفر تمام ہوا کسی اور سفر میں رسول خدا آ رہے تھے اتفاقا اسی راستے سے نبی کا کوئی دوسرا صحابی گزرا اس کا پاؤں اسی کیلے سے ٹکرایا اور پاؤں زخمی پڑ گیا اس نے کیا کیا؟ کو زمین سے نکال کے اکھاڑ کے اور دور پھینک دیا آیا رسول خدا کی خدمت میں یا رسول اللہ آج میں نے بہترین عمل انجان دیا ہے نبی نے فرمایا کیا کیا؟ یا رسول اللہ زمین میں کیل تھی میرا پاؤں ٹکرایا میں نے اسے اکھاڑ کے پھینک دیا کہ یہ ایسا نہ ہو کوئی اور آئے اس کے پاؤں سے لگے اور وہ زخمی ہو جائے نبی نے فرمایا اللہ تجھے بھی جزائے خیر دے اور کہا کہ اللہ نہ کیل لگانے والے کو دیکھتا ہے نہ نکالنے والے کو دیکھتا ہے اللہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے حارون مسجد بنا رہا ہے بحلول نے کہا حارون کیا کر رہا ہے وہ کہا اللہ کی راہ میں اللہ کا گھر بنا رہا ہے مسجد بنا رہا ہے کہ اللہ تجھے جزا دے کہ حارون نے کام کر کہا کیا کروں کہ ایک کام کر اس مسجد کے اوپر لکھ بحلول مسجد تو حارون نے کہا لوگ تجھے پاگل کہتے ہیں بڑا ہوشار ہے پیسہ میں لگاؤں محنت میں کروں زحمت میں کروں مسجد میں بناوں لیکن نام لکھوں تیرا تب بیلو نے کہا کہ حارم یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا تو مسجد نہیں بنا رہا تو اپنا نام بنا رہا ہے تو خدا نے امارتوں کو دیکھتا ہے نہ انسان کے عامال کو دیکھتا ہے اللہ عمل کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے بہت بڑے عالم دین شاید آغا شیخ انساری کا واقع ہے فرماتے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ قبلہ ایک مجلس ہمارے ہم پڑھ یہ بیزی شیڈول اور اتفاق سے کہہ رہے میں یونیورسٹی میں بھی لیکچر دیتا تھا تو واپسی کے راستے پہ ٹریفک سگنل پہ ایک بڑا شخص مجھ سے ٹکرایا اور اس نے آئینے پہ دستکس دی کیونکہ میرے سر پہ امامہ بھی تھا میں گاڑی میں بیٹھا تھا انہوں نے کہا آپ مولانا ہیں میری آپ سے چھوٹی سی درخواست دے میں غریب بات نہیں ہوں اور دور درازر آتے میں رہتا ہوں کل رات میرے گھر میں مجلس ہے اور اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ کو مجلس آکے پڑھ لیں میں نے کہا کوئی اور کا نہیں مجھے کوئی اور نہیں مل گا ٹائم بہت کم بچا ہے لہذا اگر آپ کو زحمت نہ ہو کہتا ہے اس کے لہجے سے لگا کہ یہ مجھے جانتا نہیں ایک مشہور خطیب ہو پوری دنیا جانتی ہے اور ایک عام سا مومن ہو پس اس نے سر پہ امامہ دیکھا کہ یہ تو مولانا ہے اور ہم مجلس پڑھا لیتے ہیں تو کہتا ہے میں نے دل میں کہا کہ انساری تُنہیں آج تک ساری مجلس ان کے لیے پڑھی ہیں جو تجھے جانتے تھے پہلی مرتبہ وہ بندہ تُن سے ٹکرایا ہے جو تجھے جانتا ہی نہیں اور سگنل پر روک کے بول رہا ہے کل راکھ میرے گھر میں آکے مجلس پڑھی گیا کہتا ہے میں چلا گیا بہت غریبانہ علاقہ تھا چھوٹا سا اس کا گھر تھا بیس پچیس مومنین اس مجلس میں تھے اب میں وہ جو ہزاروں کے مجمع میں کہتے ہیں پڑھنے والا اب ایک ایسی جگہ جہاں بیس لوگ پندرہ لوگ پیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھانے والا بھی مجھے نہیں جانتا کہتے ہیں میں نے سمپل سی ایسی جس طرح مجلس پڑھی جاتی ہے مجلس پڑھی گھر آیا کہتے ہیں کئی دنوں کے بعد میں نے خواب دیکھا خواب میں دیکھتا ہوں کہ عالم برزخ میں ہوں اور مجھے بولا جا رہا ہے کوئی عمل دو جو عمل تمہارے لئے بائے ذمجات بنے ہیں کہتے ہیں جو بھی عمل پیش کرتا تھا عمل آئے کہتے تھے اس سے تجھے شہرت مل اس سے تجھے فائدہ ملا اس سے تجھے نام ملا اس سے تجھے نمود ملا یہ کام کیا لوگوں نے تمہارا شکریہ آدھا کیا اس سے یہ ملا اس سے وہ ملا اب کہتا ہمیں پریشان کون سامل پیش کرو ملائکوں کی خدمت میں تو کہتے ہیں سوچ سوچ کے مجھے ایک عمل یاد آیا میں نے کہا ہم نے ایک مجلس پڑھی تھی جو پڑھانے والا بھی مجھے نہیں جانتا تھا اور میں کوئی ایسی نیت بھی نے کرنی گیا تھا تو انہوں نے کہا ہاں ہم تجھے عالم برزخ میں چھوٹ رہے ہیں صرف اس مجلس کی وجہ سے جو تم نے صرف اور صرف قالصتا اللہ کے لئے پڑھتے ہیں کہیں کہیں شہرت کا انصر ہوتا ہے کہیں کہیں جانکاری کا انصر ہوتا ہے کہیں کہیں بڑا آدمیے میں اس کے گھر میں چلا جاؤں وہ انصر ہوتا ہے اللہ کی نگاہوں سے تمہارے عمل کا ایک ایک ذرہ قابل دید ہے کہ تم کیا کر رہے ہو علماء فرماتے ہیں کہ شہر نجف میں مولا کا فرمانی نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا گیا کہ مثلا آپ کا نفس شاید روزہ نہ رکھے شاید ایک سقیل عبادت کی طرف آگے نہ بڑے تو فرماتے سے دھوکہ دو یہ کھانا پسند کرتا ہے یہ آسائش کو پسند کرتا ہے یہ عالم دین کہتے ہیں وہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتے تھے کہ آج اگر اتنی نمازیں پڑھو گے تو شام کو آپ کو چلو کباب کھلائیں گے تو کہتا ہے نفس اس چلو کباب کی لالچ میں ساری نمازیں پڑھتا تھا پھر کہتا ہے جب روزہ بھی رکھتے تھے اتفاق سے کہہ رہے ہیں جب افتاری کا وقت ہوتا تھا اور چلو کباب منگواتے بھی تھے سفرے پہ پڑھا بھی ہوتا تھا اب نفس کی چاہت کے چلو کباب کھایا جائے کہتا ہے اس وقت فوراں میں کباب کو اٹھاتا تھا اور وہ کباب ساتھ والے حجرے میں جو طالب علم تھا اس کو دیکھ کے آ جاتا تھا اور خود ایک سوخی روٹی اور چند کھجوریں کھاتا تھا اور پھر اپنے نفس کو کہتا تھا اتنی وار تُو نے مجھے دھوکہ دیا آج میں نے تجھے دھوکہ دیا تو ہر جگہ دھوکہ دینا حرام ہے پر نفس کو دھوکے دینے میں اللہ کیا دیتا ہے سوا بتا کرتا ہے چوتھے امام امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے غلام مولا کے گھر میں تھے تو خواہش ہوتی تھی امام کے لئے کچھ بنائیں کہتا ہے اس دن ہم نے امام کے لئے بکرے کا جگر بنایا اور شام جب وہی اس سفرے پر رکھا اور ہم نے کہ مولا اب تنابل کریں تو فوراں مولا نے کہا یہ اسے دیکھر آؤ جو گلی کے اندر بوکھا بیٹھا ہوا ہے اپنی خواہشات کو قربان کرنا جب انسان یہ مقام پا لیتا ہے اب خدا کہتا ہے اس سے محبت کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے جناب سیدہ جب امیر المومنین کے گھر میں آئیں مولا علی ایزہ شوہر ارز کر رہے ہیں کہ سیدہ زندگی گزر گئے آپ نے علی سے کسی چیز کی خواہش نہیں شوہر اگر بیوی نیک ہو اس کا دل بھی کرتا ہے کہ بیوی کچھ مانگے تو سیدہ نے کہا کہ علی جب اپنے گھر سے آ رہی تھی تو میرے بابا نے کہا کہ بیٹی مالی اعتبار سے علی کے حالات کمزور ہیں کبھی ایسا سوال شوہر سے نہ کرنا کہ وہ دینے دے نہ سکے اور وہ شرم نہ ہو جائے کہا کہ زندگی گزر گئی میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا کہتے ہیں تفاق سے سیدہ بیمار بھی تھی امیر الممنین نے فرمایا کہ سیدہ اپنے زندگی میں کچھ بھی نہیں مانگا لیکن آج میرا دل ہے کہ آپ علی سے کچھ مانگے تو اس بسترے بیماری سے سیدہ نے عرض کیا کہ علی میرا دل ہے کہ آج انا رکھا قمبر کہتے ہیں مولا فوراں گھر سے باہر نکلے اور جو فروٹ کی بازار تھی مارکیٹ تھی مولا وہاں گئے ایک ایک دکان سے پوچھا کہ انا رہے کہ نہیں کہتے ہیں سب دکانداروں نے کہا ابھی ابھی انار کا سیزن ختم ہوئا ہے مارکیٹ بنا رہی ہے اب آپ کے ذہن میں وہ امیر الممنین ہیں جو موجزہ کر کے ایٹ کو سونا بناتے ہیں جو مٹی کو اپنی گوت میں ڈالیں تو جواہر بن جاتے ہیں کبھی بھی اہل وعیت نے موجزہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا موجزہ کرتے تھے تو ہدایت بشر کے لیے یہ نہیں کہ میں امام ہوں اور اجاز امامت ہے اور جگہ جگہ امیر الممنین موجزہ کرتے ہیں فرما نہیں موجزہ کیا کسی کو ہدایتیں نہیں کی تو موجزہ کرتے تھے ورنہ اسماعیل اگر ایڈیاں رگڑے تو آپ زمزم نکل آتا ہے اور امام حسین کے چھ مہینے کا بچہ جو فخر اسماعیل ہے علیہ السغر شدت پیاسا ہے کہ یہ بچہ ایڈیاں رگڑتا تو آپ جھاری نہ ہوتا یا امام حسین اگر دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے خدا بارش نہ پرساتا ایک عام ولی دے دعا کرے تو بارش برستی ہے امتحان الہی ہے یہ کہ طاقت کے ہوتے ہوئے بندہ طاقت کو استعمال نہ کرے میرے پاس پاور ہے لیکن اس پاور کو استعمال نہ کرے ایک دکان دو دکان کہ علیہ انار خاتم ہوگا ہے امام نے کہا کنبر پوچھ تو صحیح شاید کسی نے رکھے ہوں کہاں مولا اس شہر میں یہودی ہے وہ انار رکھتا ہے اپنے پاس اسٹور کر کے سیدہ کو انار کی چاہت مولا علی انار کیلئے نکلے بازار میں انار میں اس یہودی کے دروازے پر گئے دستقضی باہر میں کلا علی کو سلام کیا مولا نے جواب دیا امام نے کہا سنا ہے تیرے پاس انار ہیں کہوں ہے تو صحیح لیکن علی میرے گھر میں ایک ہی انار ہے جو میں نے اپنی بینی کے لئے رکھا ہوا ہے تو امام نے فرمایا زندگی میں علی سے کسی نے کچھ بھی نہیں مانگا پھر آج اس نے سوال کیا ہے اور علی کو نہ چاہیے کہ اگر اس کی قیمت چار در ہم ہے تو علی تجھ آٹ دینے کے لئے تیار ہے کہ مسئلہ پیسوں کو نہیں کہتے ہیں دروازے کی پچھ سے اس کی زوجہ سن رہی تھی شوہر کو گھر بھلایا کہ دیکھ نہیں رہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تیرے دروازے پر کھڑے ہیں کہ میں قرمانی دیتی ہوں یہ انار علی کو دے دو مذہب کے اعتبار سے یہودی تھے پر دل میں اہل و بید کی محبت تھی کہتے انار دیا امیر المؤمنین نے چار کی جگہ پہ اسے آٹھ درہم دیئے اور اضافی پیسے دیئے کہ یہ میری طرف سے اپنی زوجہ کو دینا اب خوشی علی کو کے ہاتھ میں انار ملا سیدہ کو جاکے انار دیں گے کہتے جب مولا واپس جا رہے تھے تو کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئے امتحان امیر المؤمنین یہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں خدا یہ امتحان دیکھتا ہے کہ بندہ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے فقیر کی آواز سنی اور امیر المؤمنین فقیر کی طرف پڑے کیا دیکھا ایک نابینہ ہے آنکھیں سالم نہیں ہیں مودانے کا فقیر تو جی کیا چاہیے بوک لگی ہے تو غلام کو کہوں تمہارے لئے روٹی لائے کھجور لائے کھانا لائے کس چیز کی طلب آئے کہنے لگا بندہ خدا آج میرا دل ہے کہ میں انار تھا اب دیکھئے اندھا تھا اسے نہیں پتا کہ امیر المؤمنین کے ہاتھ میں انار مولا بول دیتے فقیر انار کا موسم نہیں میں تمہارے لئے اور پھولاتا ہوں روٹی لاتا ہوں فقیر نے بھی زد نہیں کرنے لیکن یہ امیر المؤمنین ہے علی ابن ابن تادر امام نے کہا فقیر تمہاری قسمت اچھی ہے کہ علی کے ہاتھ میں ایک انار ہے جبکہ انار کا موسم بھی نہیں لیکن دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں بھی ایک مریض ہے جس نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا ہے اب ایک کام کرتے ہیں کہ میں آدھا انار تجھے دیتا ہوں آدھا انار اپنے مریض کے ہی لے جاتا ہوں فقیر نے کہا کوئی بات نہیں یہ آدھا انار بھی غریمت ہے الہی کمبر کہتے ہیں علی نے انار کو آدھا کیا اپنے ہاتھوں سے اس کے دانے نکالے اور فقیر کو کھلایا کہتے ہیں جب فقیر نے آدھا انار کھایا تو اسے گویا اچھا لگیا اس نے کہا بندے خدا میرا دل ہے کہ دوسرا آدھا بھی مجھے دیتا حدیث کے جملے ہیں کہ جب فقیر کا ہاتھ تمہاری طرف پڑھے تو یہ نسو جو یہ فقیر کا ہاتھ ہے یہ رب کا ہاتھ ہے یتعیمون اتعام علی حبہی جو اللہ کی محبت میں اتعام کرتے ہیں یہ کائنات محبتوں کی کائنات ہے یہاں امتحان لیا جاتا ہے کہ محبت سب سے جاتا ہے ایک گھر میں زوجہ ہیں سیدت النساء العالمین ہیں جنہوں نے کہا کہ میرے لئے انار لائے ایک طرف وہ فقیر ہے جس کی صدا کو اللہ کی صدا بولا گیا عمر کہتے ہیں میں سوچ میں پڑھ گیا کہ اب مولا لی کیا کہیں امام نے کہا ٹھیک ہے اگر تجھے اور آدھا چاہیے میں وہ بھی تجھے کھلانے کے لیے تیاری آئے کہتے ہیں سارا انار کھلا کے امیر الممنین گھر کی طرف روانہ ہوئے لیکن پھر بھی چہرے پر اتمنان ہے یہاں پانچ منٹ سوچئے کہ اگر آپ کی بیوی نے آپ کو بولا ہوتا انار لائے یا کوئی چیز ہمارے لئے لائے اور راستے میں کوئی فقیر کہتا کہ بھائی ہمیں بھی تلم ہے آپ نے کوئی کباب و باب لیا اور آپ وہ چیز اسے دے دیتے اور گھر میں بیوی بیٹھی ہے جس میں اس کو ضرورت بھی ہے اور گھر پہنچتے اور زوجہ کہتی کہ جناب لائے کہ نہیں لائے اور آپ نے کہا نہیں لائے تو تھا لیکن فقیر کو دے دیا بیوی کیا بولتی زیادہ محبت ہے لیکن یہ امیر الامنین ہیں جو ایمان کی منزل علی کی ہے وہی ایمان کی منزل جناب سجدہ کی ہے جس کی زوجہ ایسی ہو اس کو بتا ہے کہ میں اللہ کی رامے کس طرح خرچ کرنا ہے کہتے ہیں مولا علی جیسے گھر پہنچے مقام تعجب یہ تھا کہ مولا جب گھر سے گئے سجدہ اتنی بیمار تھیں کہ بستر پہ لٹی ہوتی یا مولا کہتے ہیں میں جیسے گھر کے اندر داخل ہوا لیکن سجدہ گھر کے سین میں ہیں گھر کی صفائی کر رہی ہیں کھانا بنا رہی ہیں تعجب سے پوچھا کہ نبی کی بیٹی آپ تو بیمار تھیں آپ ٹھیک ہو گئیں سجدہ نے فرمایا ہاں یا علی مجھے اللہ نے شفا دی ہے بدن میں صحت آگئی ہے فرما یہ صحت اچانک کیسے آگئی تو کہنے لگی سجدہ فرمایا کہ علی جو انار آپ نے میرے لئے بھیجے تھے ان اناروں کے کھانے کے نتیجے میں اللہ نے مجھے کیا ترکی ہے شفا ترکی ہے تعجب سے کہنے لگی کون سے انہا تو سجدہ نے پورے اناروں کی پیتی دکھائی جو اناروں سے بھری ہوئی تھی سلوات پڑے سجدہ کی شام اب یہ انار کی پیتی کہاں سے آئے یہاں پہ مولا فرماتے ہیں اللہ کا فرمان اگر خدا کی راہ میں ایک دو گئے خدا دس کر کے واپس کرتا ہے یہاں علی نے انار فقیر کو کھلایا وہاں جبرائیل پورے اناروں کی پیتی دے کر آیا اب دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دو گئے خدا کتنا دے گا دس ورنہ کے دے گا دوسرا نتیجہ یہ کہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہے اب بیٹے کے لئے آدھا کلو گوش لے کر آئے ضروری نہیں کس گوش میں شفا بھی ہو آدھا کلو سیب لے کر آئے ضروری نہیں کہ آدھا کلو سیب میں آپ کے بچے کے لئے شفا بھی رکھی ہو کیونکہ آپ اپنے پیسے سے لے کر آئے شفا کی زمانت نہیں ہے وہ انار جو یہودی نے دیا تھا یہ ضروری نہیں تھا کہ سیدہ کر اس انار کو کھاتی تو ان کو شفا مل جاتی لیکن اس ایک انار کو دینے کے بدلے میں جو خدا دس دیتا ہے اس رزق میں خدا شفا دے کر آپ کے گھروں میں روشتا ہے کیونکہ صدقہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے یہاں آپ نے ایک صدیہ اس کے بدلے میں جو ایک ہزار آپ کے گھر میں آتا ہے اس ایک ہزار میں اللہ کیا رکھتا ہے شفا رکھتا ہے یہاں آدھا کلو دوں گے اس کے بدلے میں جو خدا آپ کو پانچ کلو دے گا اس میں اللہ کیا رکھے گا شفا رکھے گا تو سیدہ نے کھایا اللہ نے کیا عطا کی شفا عطا کی تھی جس بی بی کے لیے رسول گرامی یہ فرمائے یہ کائنات کی پہلی بیٹی ہیں جن کے لیے رسول کہے کہ ام معدیہ جو اپنے والد کے لیے بھی ماں کا درجہ رکھے یعنی رسول داخل ہوتے تو کائنات کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن سیدہ آتی تو کائنات کا رسول کھڑا ہو جاتا ہے فرمائے خلاص زندگی بشر کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں محبت کی وجہ سے کرتے ہیں آپ صبح سے شام تک محنت کرتے ہو اولاد کی محبت کی وجہ سے آپ کوئی ہوتل پر کھانا لینے جاتے ہو شکم کی محبت کی وجہ سے آپ بدن پر لباس ڈالتے ہو بدن کی محبت کی وجہ سے یہاں سے آپ کربلا جاتے ہو امام حسین کی محبت کی وجہ سے یہاں سے آپ حج مکہ عمرہ کرنے جاتے ہو خان خدا کی محبت کی وجہ سے اگر کوئی مندر بھی جاتا ہے تو بد کی محبت کی وجہ سے یہ نہیں کہ صرف آپ خیر و خیرات کرتے ہیں ملینز میں کئی ایسے ہنبو ہیں جو بدوں کے لئے خیر و خیرات کرتے ہیں کس کی محبت میں اپنے خدا کی محبت میں آپ جو کرتے ہو اپنے خدا کی محبت میں اب یہ جو دل ہے کہ محبتوں کا مجموعہ ہے سوال ہی آئے کہ محبت اولاد کی بھی ہے محبت مال کی بھی ہے محبت بیوی کی بھی ہے اور دل کے کسی کونے میں محبت مثلاً مولا حسین کی بھی ہے محبت خدا کی بھی ہے محبت نماز کی بھی ہے جب یہ ساری محبتیں جمع ہو جاتی ہیں اب خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے اور کس کی محبت کم ہے تو جس محبت پہ سب کچھ قربان کیا جاتا ہے وہ محبت عالی محبت ہوتی ہے کہ کربلا کے میدان میں آئیے محبت علی اکبر سے بھی ہے محبت علی اصدر سے بھی ہے محبت جناب سکینہ سے بھی ہے محبت بہن سیدہ زینب سے بھی ہے لیکن یہ ساری چیزیں کس پہ قربان کی جا رہی ہیں محبت خدا پہ قربان کی جا رہی ہیں اب ہم سے کس چیز کی دیمان کی گئی ہے کہ جس طرح ہر مسلمان پہ نماز واجب ہے روزہ واجب ہے حج و زکاة واجب ہے خمس واجب ہے اسی طرح اللہ نے ایک اور چیز کو ہر کسی پہ واجب کیا کوئی چاہشی یا حسنی ہو محبت کس کی فرمائے قل لا صلکم علی اجران اللہ المودت فی القربان کہ فرمائے میری آل سے محبت کرو بیٹے کی محبت واجب نہیں بھائی کی محبت شرعن واجب نہیں لیکن فرمائے آل رسول کی محبت کیا ہے واجب ہے کیوں واجب ہے آل رسول کی محبت فرمائے اجر جناب بلال کہتے ہیں رسول خدا نے کہا کہ بلال آج میرے ممبر کا رخ بدلو کہا رسول اللہ کہاں کروں فرمائے ممبر وہاں رکھو جہاں سے میری بیٹی کا گھر مجھے صاف نظر آئے ممبر کا رخ بدل کب وقت اعزان نہیں تھا کب بلال جاؤ مسجد کی چھتھے اور جا کر اعزان دیں اس سے پتا چلا اعزانیں صرف نمازوں کے لیے نہیں دی جاتی تھی اعزان کسی مہم اہم امپورٹن کام کے لیے دی جاتی تھی بلال اعزان دی اللہ اکبر اللہ اکبر سارے مسلمان پر اشاہ کہیں بلال سے گلتی تو نہیں ہوئی بے وقتی اعزان دے رہے ہیں مسجد میں جمع ہوئے بلال کیا ہوا کہ رسول خدا نے آپ سب کو بلایا ہے سارے جمع ہوئے ابھی بھی خدا نے فرما ہے میری امت مجھے یہ بتاؤ میں نے اتنی زحمتیں کی اتنی محنتیں کی پتھر میں نے کھائے چچا حمزہ جیسا چچا شہید ہو گیا میں نے آج تک تم سے کچھ مانگا کہنے لگے نہیں اے حبیبِ خدا آپ نے کچھ بھی نہیں مانگا تو کہا کہ کیا دے سکتے ہو کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس خجوروں کا باغ ہے وہ سارے آپ کو دے سکتا کسی نے کہا جتنی مال و دولت ہے سارے آپ کو دے سکتا کسی نے کہا اولاد قربان کرنے کے لئے تیار یا رسول اللہ میرے پاس گھر ہے اگر گھر مانگے وہ آپ کو دینے کے لئے تیار یہاں پہ قرآن کا آیت پڑی قل اللہ اسألکم علیہ اجرن فرما نہ تمہارا مال چاہیے نہ تمہاری دولت چاہیے نہ تمہارا پیسہ چاہیے بس ان ساری محنتوں اور زہمتوں کے نتیجے میں ایک چیز مانتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میری آل سے کیا کیا کرو مودت کیا کرو اب اگر کوئی شیعہ جوان سے یہ پوچھے کہ جناب آپ نے گلی میں مجلس رکھی ہے آپ کہاں جا رہے ہو تو شاید کبھی کوئی کہے کہ مجلس اعطا میں کبھی کوئی کہے کہ محفل میں کبھی کوئی کہے کہ مجلس اجشن میں تو پھر شاید آپ کو کہیں کہ آپ شیعہ تنی مجلسیں کیوں کرتے رہوں آج مجلس کل مجلس پرزو مجلس ترزو مجلس محرم میں مجلس سفر میں مجلس رمضان میں مجلس سیام فاطمیان میں مجلس تو ہمیشہ کہتا ہوں آج کے بعد لیکن کوئی سوال کرے تو آپ قرآن وقت جواب دیا کرو یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں آج کے بعد کوئی بھی پوچھے نہ کہاں جا رہے ہو تو جواب دیا کرو میں عجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں وہ عجر جو رسول نے اس زمانے میں مانگا تھا کس چیز کے بدلے میں آج آپ کی ماں و بہنوں کے سروں پہ چادر ہے احسان کس کا مصطفیٰ کا آج میں بدپرس نہیں اپنا ماتھاوہ دہولہ شریع کی دربار میں جھکاتا ہوں احسان کس کا رسول کا کل لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے آج گھر میں پیٹی کی عزت اور عطب ہے یہ احسان کس کا ہے رسول کا اس کام ہے آج آپ کو نجاست اور تعارض کی تمیز کا پتہ ہے یہ احسان کس کا ہے رسول کا اس کام ہے وہ عرب جو مکہ کی گلیوں کے گنوں میں کھڑا ہوا نجس پانی پیا کرتے تھے اسے تمیز کس نے سکھائی کہ نجاست اور پاکیزی کی کیا ہوتی ہے یہ احسان کس کا تھا رسول کا تھا صفائی کا کنسپ نہیں تھا وہ عرب جو مہینوں میں نہ نہاں ہیں رسول نے انہی عربوں کو دن میں پانچ مرتبہ وضو کرنے کے لیے مسجد خدا میں دلانا شروع کر دیا کبھی کہا غسل جمع کرو واجب غسل مستحب غسل حاجت کے لیے غسل استغفار کے لیے غسل قہت آ گیا میدان میں جاؤ تو غسل کر کے جاؤ یعنی صفائی کا میعار بنا دیا وہ عرب جن کیا صفائی کا کنسپ نہیں تھا وہ عرب جن کیا پانی کی قلت پائی جاتی تھی نبی نے ان کو صفائی کا تصور دیا تحزیب کا تصور دیا تحارت کا تصور دیا بیٹی کی عزت و احترام کا تصور دیا وہ عرب جو اپنی سو سینی ماہوں سے نکاح کیا کرتے تھے ان کو تمیز دی کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے حرام رشتہ کیا ہوتا ہے اب یہ رسول اپنی زہمتوں کے بدلے میں ایک چیز مانتا ہے اور وہ یہ ہے کہ میلی آل سے کیا کرو محبت کرو اب اگر کوئی سجدہ کرے پر دل میں سیدہ کی محبت نہ ہو تو سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی تواف خانے خدا کرے پر دل میں آل رسول کی محبت نہ ہو تو تواف خانے خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے جتنی بھی عبادت انسان کرے عبادتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر دل میں محبت محمد اور آل محمد ہے تو عبادت اللہ کی دربار میں قبول ہے تب ہی کسی نے میرے مولا سے پوچھا مولا عبادت کی قبولیت کیلئے کیا کروں امام نے فرمایا اپنی دعاوں کو انشور کیا کرو یا دوسرے لفظوں میں کہوں اپنی دعاوں کو پڑھ دیا کرو مولا یہ پڑھ کیا ہے کہ دعا کو کرتے ہو پر عرش الہی تک لیجنے کے لیے ایک فارمولاتوں میں بتاتے ہیں فرمایا دعا کرنے سے پہلے بھی سلوات پڑھا کرو دعا کرنے کے بعد بھی سلوات بھیجا کرو یہ سلوات وہ دو پڑھ ہیں کہ تمہاری دعاوں کو ارش الہی تک لے کر جاتے ہیں سلوات پڑھے محمد و آل محمد اب فصاحت قرآن یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو اردو میں ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کیونکہ اردو کے الفاظ کا زخیرہ بہت کم ہے عربی بڑی وسیع زبان ہے جو ان کی محبت میں دنیا سے چلا جائے شہیدوں کی دعا مطلب عربی میں لفظ خب ہے حبہ جنہ جس کی محبت جنت ہے کہ نہیں قل لا اسألکم علیہ اجرن اللہ المحبت فی القربانے اللہ المودت فی القربانے عربی میں لفظ عشق بھی ہے کہ اشعب الحسین حسین سے عاشق لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ عشق کرو یہاں پہ کہا کہ مودت کرو محبت بھی نہیں عشق بھی نہیں مودت کیوں کیونکہ محبت علی اور آل علی سے کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے محبت خود ہی ہو جاتی ہے کتنے ہندو ہیں جو امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں کیا گاندی امام حسین سے محبت نہیں کرتا ہے آج پاکستان کا کون سا چینل ہے جہاں مظلوم خود کو حسینی نہ کہے اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو یزیدی نہ کہے مولانا فضل رحمان بھی یہ کہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں ہم حسینی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل سنت اہل بھی سے محبت نہیں کرتے ہیں یہ تو کہتوں ہندو بھی محبت کرتے ہیں جار جرداخت مسیح ہے کتاب لکھی The Life of Muhammed محمد کی زندگی بڑی ایسے پڑی کتاب لکھی امیر المومنین کی فضیلت لوگوں نے پوچھا جار جرداخت وہ تو مسیحی کرشن تم نے کتاب لکھی تو شیعوں کے پہلے امام کی فضیلت میں کیوں لکھی عیسیٰ کی فضیلت میں لکھتے موسیٰ کی فضیلت میں لکھتے اسماعیل کی فضیلت میں لکھتے ابراہیل کی فضیلت میں لکھتے کہ نہیں میری زندگی کا مقصد کتاب لکھنا نہیں چاہا میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے فضائل پائے جائیں جب میں فضائل کی تلاش میں نکلا تو سارے فضائل مجھے علی کی ذات کے اندر نظر آگئے ایک فضیلت کی چھلک کو ذکر کرتے ہوئے یہ بولتا ہے کہ میدان جنگ میں جتنے بھی لڑا کو جنگ جو جاتے تھے عادت تھی آگے بھی زرہ پیچھے بھی زرہ لیکن کہتا ہے ایک جنگ جو ایسا تھا جب میدان جنگ میں جاتا تھا اس نے کبھی بھی اپنی کمر پہ پشت پہ زرہ نہیں پہنی لوہا نہیں پہنی باقی جتنے جاتے تھے آگے بھی لوہا پیچھے بھی لوہا اور کہا کہ جب اس جنگ جو سے پوچھا گیا اس بہادر سے پوچھا گیا کہ جتنے بھی میدان جنگ میں جاتے ہیں آگے بھی زرہ پہنتے ہیں پیٹ پہ بھی زرہ پہنتے ہیں لیکن آپ جب بھی جاتے ہیں آگے تو ہے لیکن پیٹ پہ آپ نے کبھی زرہ نہیں لگایا تو کہا اس نے جواب دیا آگے زرہ اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ آگے اٹھیک کرنا ہوتا ہے آگے حملہ کرنا ہوتا ہے تاکہ آنے والا تین میرے سینے پر رک جائے لیکن خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے نے کبھی پیٹ پہ زرہ نہیں پہلی کیونکہ آلین میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا نارے حیدنی خوش جوتی ہے میرے المومنین بلند ترسلوہ اللہ حسین اللہ محمد یہ جار کرتا ہے لیکن عشق علی میں علی کے قسم پہ بڑھتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا کوئی مسیح مولا سے محبت نہیں کرتا آپ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا کوئی علی سنت امیر المومنین سے محبت نہیں کرتا آج دنیا میں جتنی محبت مسلمانوں کے دلوں میں شیعہ علماء کی ہے کسی 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 گلگل سے مومن آئے کرے مولانا چلاس میں وہ لوگ جو بزروں سے اتار اتار کر ہمارے گلے کٹتے تھے کہتے ہیں شہید حسین اللہ کی شہادت کے بعد انہوں نے جنوس نکالا ہے فوٹو کس کا اٹھایا ہوا شہید حسین اللہ فطری تقاضی ہے کہ فطرت بہادر سے محبت کرتی ہے ڈرپوک سے محبت نہیں کرتی ہے آپ بہادر بن جائیں آپ کا ہمسائے آپ کی گلی میں ہر بندہ آپ سے کیا کرے گا محبت کرے گا بھائی آپ کا سگا ہو لیکن ڈرپوک ہو آپ اس کی صفت کو پسند نہیں کرتے مرد بہادر ہو عورت کو پسند ڈرپوک ہو اس کی گھر میں بھی عزت نہیں ہوتی کیونکہ فطرت کا تقاضی ہے اللہ نے یہ جو نیچر آپ کی بنائی ہے نیچر ہمیشہ پرفیکٹ چیزوں کی عاشق ہوتی ہے نیچر کمال سے محبت کرتی ہے تب ہی آپ کو کہا کہ باکمال بنو یہ آپ کی نیچر نیچر انسان چاہے نہ چاہے باکمال بنو دیکھیں ہدایت دو طرح ہدایت تکوینی ہدایت تشریح ہدایت تکوینی کیا ہے آپ نے انار کا دانہ لیا زمین میں ڈالا اللہ نے اس دانے کو کمال تک پہنچنے کی ہدایت دی ہوئی ہے کہ اس نے کمپلیٹ انار کیسے بننا ہے تربوس کا دانہ ڈالا اس نے کمپلیٹ تربوس کیسے بننا ہے نطفہ شکم میں گیا اللہ نے نطفے کو ہدایت دی ہے اس نے کمپلیٹ انسان کیسے بننا ہے ابھی آپ یہ بدن کو ہدایت ملی ہوئی ہے کہ اس بدن کے بال بھی سفید ہوں گے اس کی خال بھی مرجا جائے گی اس کے گھتنوں میں بھی تکلیف آئے گی یہاں تک کہ یہ دنیا سے چلا جائے گا اور قبر کے حوالے کر دیا جائے گا کیونکہ اللہ نے اس کے اندر یہ ہدایت تکوینی رکھی ہوئی ہے شہد کی مکھی دنیا کے کسی اسکول میں نہیں پڑی لیکن اسے ہدایت دی ہوئی ہے کس پھول پر بیٹنا ہے کون سا رس نکالنا ہے چھتہ کیسے بننا ہے شہد کیسے بننا ہے چوٹیوں کو ہدایت دی ہوئی ہے انہوں نے گھر کیسے بنانے آئے کبوں کو ہدایت دی ہوئی ہے چڑیہ کو ہدایت دی اس نے گھر کیسے بنانا ہے بھائی اچھنے بڑے انجنئر کس یونسٹی میں پڑے کہ عجیب ہے کہ آپ ایک یونسٹی کے دس انجنئر بلائیے اور کہیے کہ آپ گھر کی یہ کمرہ بنائیے آپ گھر کی یہ دیوار بنائیے آپ یہ چھت بنائیے تینوں سے اگر سیم چیزیں بھی بنائیں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق آ جائے گا بلکہ ایک یونسٹی سے پڑے ہوئے اللہ کا چیلنج آئے دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جاؤ ملینز کی تیداد میں شہد کی مکھیاں ہیں جب یہ چھتہ بناتی ہیں تو چھتے کا جو سائز ہے وہ ایک ہی ایک ہی ہونا یہ چاہیے نا کہ پاکستانی شہد کی مکھی بنائے تو تھوڑا چھتہ ٹیڑا پیڑا بنائے جو ہماری حالت ہے کوئی آسٹریلیا میں ویسٹرن ممالک میں وہ تھوڑا ایک زیکٹ بنائے لیکن نہیں شہد کی مکھی یہاں بھی بنائے گی بلکل ویسا وہاں بھی بنائے گی بلکل ویسا مطلب کروڑوں مکھیاں ہیں لیکن جب چھتہ بناتی ہیں تو ایک جیسا بناتی ہیں یہ ثبوت دے رہی ہیں کہ ہمیں سکھانے والا بھی ایک ہے دوسری جب بناتی ہیں تو بنانے میں غلطی نہیں کر کر یہ دلیل ہے کہ جسے وہ سکھاتے اس کے عمل میں غلطی نہیں پائی جاتے جو وہاں سے علم لے کر آتا ہے وہ صاحبِ اسمت ہو جاتا ہے یہ ہے ہدایتِ تقوینی جو ہر کسی کو دیوے ایک ہے ہدایتِ تشریحی جس کی دعا سورہ ہم میں کرتے ہیں اہد نصراتل مستقیمہِ خدا ہم سب کو ہدایت دے یہ مانگنے سے ملتی ہے تقوینی بن مانگے بھی مل جاتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے کا سر میں درد ہے آپ پینڈول کی ٹیبلٹ کھا لیجئے آپ ڈسپرین کھا لیجئے اب یہ نہیں کہ میں کون پر وردگارہ اس ڈسپرین میں شفا رکھنا آپ کہیں نہ کہیں سر کا درد ختم ہو جائے گا آدھی دنیا بھی اللہ کی منکر بن جائے پانی پھر بھی پیاس بجاتا ہے آدھی دنیا کہے کہ عام کو خلق کرنے والا خدا نہیں عام پھر بھی مٹھا ہوتا ہے یہ ہدایت تقوینی ہے چاہو نہ چاہو بلچابر یہ ہدایت خدا نے دی ہوئی ہے آپ کو ملے گی لیکن ایک ہدایت ہے جو فری میں نہیں ملتی اس ہدایت کے لیے مانگنا پڑتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھ ہی سے مدد مانتا پھر سوال اٹھتا ہے کس چیز میں تجھ سے مدد مانتا ہوں اہدنا ہدایت ہے کس چیز میں ہدایت دیکھانے میں پینے میں چلنے میں سوچنے میں دیکھنے میں کس چیز میں ہدایت دے یہ تو سالی چیزیں کہوں نہ کہوں مجھے ہدایت مل رہی ہے شکم میں بچہ ہوگا نو مہینے کا ہوگا کمپلیٹ ہو کے باہر آ جائے گا اس میں اللہ سے کہنے کی ضرورت ہی ہدایت تو ملی ہوگی کس چیز میں ہدایت مانتا ہوں یہاں پہ اکثر مسلمان کہتے ہیں یا علی مدد کہنا بیداد یا رسول اللہ مدد کہنا بیداد بھائی کس چیز میں تجہی سے مدد مانتا ہوں یہاں مانگنا ہے یہ پہلی مدد ہے جس کے لئے خدا کہتا ہے مانگو گے تو دوں گا میں آج پیدل چلوں اللہ سے مدد مانگو نہ مانگو چلوں گا کہنے کی ضرورت نہیں خدا پانی سے مدد ہے کہ پانی پیاس بجے اللہ دے گا یہ ہدایت تکوینی ہے یہ مدد عید تشریف ہے عبادت میں معرفت میں کہ خدا میں تجھ سے مانگو گا تو تو کیا کرے گا عطا کرے گا تکویناً آپ سب کے وجود میں خدا نے رکھا ہے کہ آپ آشک ہیں بہادر انسان درپوک کا کوئی آشک نہیں ہوتا بھگوڑے کا کوئی آشک نہیں ہوتا سیاست کے میدان میں چلے جائیں تاریخ کے میدان میں چلے جائیں نہیں ملے گا آپ کو کوئی تبیش شرط امامت سے کرتی ہے ایک امام شجا ہوگا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا قرار ہوگا غیر فرار ہوگا یہ نشانیاں ایک امام ایک امام قرار ہوتا ہے غیر فرار ہوتا ہے امام بہادر ہوتا ہے دیکھئے میں ایک سوال کروں گا آپ سب کا جواب ایک ہوگا کیونکہ سوال فطرت ہے جواب فطرت دیکھ اس مجمع میں کوئی ایک بندہ ہے جو کہے کہ مولانا ہمیں کنجوسوں سے بڑا عشق ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ خود کنجوس ہوگے لیکن کنجوس سے پیار نہیں کروگے بندہ خود درپوک ہوگا لیکن پیار کسے کرے گا بہادر سکرے گا فطرت تمہیں چاہل چاہل سے پیار نہیں کرتا کسے کرتا ہے عالم سے کرتا ہے اگر خدا نہ خواستہ معاشرہ جاہلوں کا عاشق بننے لگے تو سمجھو ان کی فطرت اور نیچر کے اندر وائرس آ جائے یہ غلط چیز کی طرف جا رہا ہے ہندو ہو مسلم ہو کرشن ہو ہر بندے کی فطرت میں ایک واشق شمال ہے حسین منظر لے کا پسند آئے گا اچھی آواز سنی پسند آئے گی اچھی بات سنی پسند آئے گی اچھا نظارہ دیکھا پسند آیا بہادر کو لڑتے ہوا دیکھا پسند آیا یہ پوری ڈراما انڈسٹری فلم انڈسٹری آپ کی فطرت کی بنیادوں کی بیس پر بنائی جاتی ہے کہ ایک کیریکٹر ویلن ایک کیریکٹر ہیرو اب ویلن کا کوئی عاشق نہیں ہوتا ہیرو کے ہوتے ہیں اب کوئی ہیرو ایسا آج تک دیکھا ڈرامے میں جو کنجوس ہو ہمیشہ ہیرو کے اندر اچھی صفات ڈالی جاتی ہے تاکہ آپ اس سے کیا کرو انسیت سیدہ کرو ایک مکہ مارے دس لوگ زمین پہ گر جائیں اب آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک مکہ سے دس لوگ نہیں گرتے لیکن آپ پسند کیوں کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بہادر انسان سے کیا ہے پیار ہے عشق ہے اب کیسے ممکن ہے کہ کوئی علی کی بہادری کے قصے سنے اور علی کا عاشق نہ بنے کوئی خیبر سنے اور کہے کہ مجھے علی سے کسر نہیں تو مطلب اس کے وجود کے اندر مسئلہ ہے کہانا کہ خوشبو اور کسی کو اچھی لگتی اور ایک بندہ گیا عطر کی بازار میں بہنش ہوگو جھر گیا بڑے بندوں نے کوشش کی اٹھانے کی اٹھی نہیں رہا آخر میں کسی نے جوتا سنگایا بندہ کھڑا ہو گیا تو کہا ہم خوشبو سنتے ہیں اچھے اور آپ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی چمڑے کے بازار میں کام کیا ہے میں نے آج تو خوشبو سنگی نہیں تو جو پوری زندگی بزدلوں میں رہے اسے علی تو اچھا لگی نہیں سکتا بہادری ہر منگے کو اچھی لگتی ہے آج دنیا کیوں آپ کی تحریفیں کر رہی ہے شیعوں کی آنکھیں اچھی لگیں آپ کے عبرو اچھے لگے آپ کے بال لوگوں کو اچھے لگے کیا اچھا لگا شیعوں کا کہ میں کہتا ہوں ایک عرب مسلمان پوری دنیا میں اور ایک عرب مسلمان اس انتظار میں بیٹھے کہ شیعہ اسرائیل کو کب مارے گا کیا بندوں کے ان کے پاس نہیں کیا جہاز ان کے پاس نہیں کیا پیسہ ان کے پاس نہیں کیا بادشاہت ان کے پاس نہیں کیا حکومت ان کے پاس نہیں کیا فوجہ ان کے پاس نہیں سب کچھ ہے لیکن انتظار کس کا کر رہے ہیں ڈسکس جس بھی چینل کو کھولو شیعہ کب مارے گا شیعہ کب مارے گا ایسا کیوں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے اگر کوئی بہادر ہے تو ولی کے چانے والے ہیں بھائی زیادہ دور جائیں تو خیبر کے اندر آئیے رسول نے کہا کون ہے جو اس کے موں کو بند کرے من لے آزل قلب کون ہے جو اس کتے کا موں بند کرے رسول کا جو گئے وہ جیسے خندق کے اندر آیا نا تو بیچ میں کھڑا ہو کہ للکار رہا تھا کہ بیج محمد کسی کو جھے چیلنج کیا رسول تو کہا کون ہے جو اس کا موں بند کرے تو سارے ایک دوسرے کا موں دیکھ رہے تھے سارے مسلمان بیٹھے تھے لیکن سب انتظار میں تھے کہ علی کب جائیں گے آج وہی کیفیت ہے ساری امت مٹھی ہے مال ہے دولت ہے کہ مولانا اسرائیل کو شکست کیسے دی جا سکتی ہے انہیں بڑا آسان ہے اس کی مدد کو ان کر رہا ہے ہم تو کہتے ہیں امریکہ یورپ یہ وہ لیکن آپ سارے ہمسائے دیکھیں کون ہیں مصر ہمسائے اردن ہمسائے اگر مسلمان اس کے ساتھ لینڈ لینڈ بند کر دیں تو اسرائیل یہ نہ کیس جا سکتی ہے نہ پیٹرول جا سکتا ہے نہ کانا جا سکتا ہے اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے جتنا اس نے بارود برسا جا ہے اس بارود کو رکھنے کے لئے بھی شاید اس کے ملک میں اتنی جگہ نہ ہو یہ کن ملکوں ہیں آپ کے مسلمان ملکوں ہیں جیسے جیسے زمانہ فرمائے مؤمن میں اور منافقی نشانی یہ ہے کہ علی کا نام لو اگر چہرہ کھل جائے تو مومن ہے بگڑ جائے تو منافق ہے یعنی ہر زمانے میں ایمان اور نفاق کی نشانی علی ابن ابی طالب تھے تو سوال ہے کہ آج مولا علی ظاہری طور پر نہیں ہمارے بیچ میں آج ہم کیسے پہچانے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے آج بھی وہ یہ ہے کہ دیکھو علی والے کھاں کھڑے ہیں وہ ایمان کی نشانی ہیں آپ الجزیرہ پر مختلف چینل پر صرف کمنٹس پڑھا کریں اپنے علماء کی شہادتیں اور نیچے کمنٹس پڑھیں سیدہ علی خامنی کی تقریر اور نیچے کمنٹس پڑھیں کہ لوگ کہتے ہیں شرف ہے نادین وری اللہ پڑھنے والے اوپر کتنے لوگ ہیں جو صرف آپ کے علماء کا یہ کردار دیکھ کے مکتب احلویت کے اندر داخل ہو رہے ہیں ایک کلپنی سیکڑ کلپس ہیں دیکھئے ہدایت جب خدا چینج لاتا ہے وہ سیکنڈز میں ہوتا ہے شاید آپ پوری زندگی محنت کر اور چار لوگوں کو مکتب امیر الممنی میں نلا سکو کون سوچ سکتا تھا ایک افریقان جوان انقلاب اسلامی کے بعد ایران آئے گا خمینی کی شخصیت سے متحصر ہوگا وہاں پہ علوم دین حاصل کرے گا اس کے بعد واپس نائجریہ جائے گا اور ایک بندہ بارہ ملین لوگوں کو شیعہ بنائے گا یہ برکت ہوتی ہے کسی کے عمل میں اتنی برکت کہ ملین لوگ ایک بندے کی وجہ سے وہ نائجریہ جہاں پہ تشیعوں کا اتنا کونسپ نہیں ہے سومالیہ چلے جائیں دشمنان اہلو بیش اطراف میں چلے جائیں دشمنان اہلو بیش افریقان لوگ مارا ملین آج آپ کے ایک شہید کے خون کی وجہ سے کتنے لوگ مکتب اہلو بیش انسپائر ہو رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے تھے فلسطین میں کوئی اہلو بیش کا نام لینے والے ہوئے ہیں بعض انفی اللہ سنت مالکی اللہ سنت شافی شافی بڑے ہوتا سب ہوتے ہیں لیکن آگے ان کے جوانوں کی زبانوں پر اگر نام ہے تو حسین ابن علی علی ہم نے اربعین پر فلسطینیوں کو آتا ہوا دیکھ یہاں آپ امیر المومنین کا جملہ دائش فرمائے علی کے چانے والوں ہمارے لئے باعث زینت بننا باعث زلت نہ بننا اگر کوئی تمہیں دیکھے تو یہ کہے جب علی کا چانے والا ایسا بہادر ہے تو اس کا مولا علی کیسا بہادر ہوگا آج دنیا آپ کے چہرے کو دیکھے انسپائر ہو نہیں کیونکہ یہ فطرت کا تقاضی ہے آپ کسی کو اگر مکتب اہل بیت کے قریب لانا چاہتے ہو بہترین طریقہ ہے گالم گلوچ کا طریقہ نہیں دوسرا طریقہ جو اہل بیت والا طریقہ ہے کہا کمال کو بیان کر کمال کو بیان کر جب آپ صحابت امیر کو بیان کریں گے آٹومیٹی کے لیے لیے عاشق بنے گا جب شجاعت امیر کو بیان کریں گے آٹومیٹی کے لیے عاشق امیر المومنی بنے گا کیونکہ خدا نے سارے کمالات کو اہل بیت علیہ السلام کے وجود میں جمع کریں گے اب جب کمال ملا تو بندہ کمال کے سامنے کیا ہو جاتا ہے جھک جاتا ہے طبی ہم سے یہ نہیں کہا کہ آل رسول سے محبت کرو ہم سے کیا کہا مودت کرو محبت تو آپ کو ویسے ہی ہو جانی تھی جب آپ مولا کی بہادری سنتے جب مولا حسین کا صبر سنتے جب چوتھے امام کی عبادتوں کا سنتے جب چھٹے امام کی موجزات کا سنتے جب امام حسین کی سغاوت کا سنتے جب سیدہ زہرہ کے اخلاق کا سنتے تو محبت تو آپ نے ویسے ہی ہو جانی تھی ہم سے کبھی محبت نہیں مانگی ہم سے کیا مانگی مودت مانگی ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے سمجھانے کے لیے کہتے تھے گاؤں میں ایک شخص کسان بیٹھ کے رو رہا تھا تو پنجاب میں ایک خاص طبقہ ہوتا ہے میراسیوں کا گاتے ہیں شادیوں میں جاتے ہیں مگڑے ڈالتے ہیں بولنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں تو میراسی وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ یہ بچارہ کسان رو رہا ہے تو آپ کیوں رو رہے ہو رہے ہو رہے ہیں تو اس نے رو کر کا جناب میری بیوی مر گئی ہے تو کہا کہ بیوی کہ مرنے پہ رو رہے ہور نہیں مرنے پہ تو نہیں رو رہا لیکن رو اس بات پہ راؤں کہ وہ مر گئی ہے اور پورے گاؤں کو میں نے کھانا کھلانا گیا فوتگی کا جو کھانا ہوئی اب سارے گاؤں کے چار سو پانچ سو لوگوں کو دعوت دوں پیسے میرے پاس اتنے نہیں ہیں تو اس میراسی نے کہا کہ ہم کوئی بیچ کے راستہ نکال نہیں کہا کون سا راستہ کہا دیکھو گاؤں کا جو وڈیرہ ہے وہ بہت بڑا ماندہ ہے اس کے پاس جاتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں ایک آدھا بیل آپ کو دے دے گا زبا کرنا اور دیگیں اتارنا لوگوں کو کھانا کھلانا تو اس نے کہا آپ بھی بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں ایک زم پریشان ہے اوپر سے آپ نے ایزی بات کرتے ہیں کہا کیا مطلب کہا پورے گاؤں کو پتا ہے وہ اتنا کنجوس ہے وہ مرخی اقلی کسی کو نہ دے اور آپ کہہ رہے ہیں چار سو لوگوں کے لئے بیل مندوائیں تو مراسینے کا تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے مانگنا نہیں آتا میں مراسین ہوں میں تمہیں سکھاتا ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ قبلہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی بھئی آپ نے بیسے مانگا ہے جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے دعا کمیل میں خدا طریقہ امیر الممین طریقہ بتاتے ہیں اللہ سے کیسے مانگو دعا ابو حمز سمالی دعا عرفہ اس انداز میں بیٹھ کے آپ نے کبھی مانگا یہ تو ایک عام بندوں کا قصہ سنا رہا ہے فطرت بندہ خود کنجوس لیکن سخی سے محبت کرتا ہے مراسی کو فطرت کا بڑت تھا کہتا ہے میرے ساتھ چلو میں تو جب پورا بیل دل ہوں گا کہ کہاں کب بڑھے رہے گا پوچھا کہاں ایک اپنی زمینوں پر کیا ہوا ہے ہزاروں ایک اڑھے اس کی زمینیں بڑھے رہ گھوڑے پر ریٹھا ہے یہ سارے بڑھے کے پیچھے اتنا قریب ہوئے کہ بڑھے نے ان کو دیکھا اب اس نے بلند بلند آباس میں اس کسان سے کچھ باتیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ اے غریب کسان تجھے نہیں بتا اس بڑھے کا دادا کتنا سخی تھا کسان کہتا ہے مجھے علم تھا کہ اس کا دادا بھی کنجوس ہے لیکن یہ جھوٹی تعریفیں کر رہا ہے کہاں دو تین تعریفیں اس نے کی چار پانچ قدم آگے پڑے کہاں دادا بہت سخی تھا لیکن اس کے دادے کو اس کے ابے نے بھی پیچھے چھوڑ دیا وہ تو اس سے بھی زیادہ سخی تھا میں نے کہاں کیا کیا رہے اس کے بات تو اور بھی زیادہ کنجوس تھا کہاں صرف سنتے جاتے تمہیں بیل چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ چند قدم اور بڑھا کہاں دادا تو دادا بابا تو بابا خود اتنا سمسل کہ فلان کو زمین چاہیے تھی وہ مسئلہ حل کیا فلان کا گھر رکھا ہوا تھا وہ بنا کے دیا فلان کو یہ مسئلہ تھا گاؤں میں جو بھی پریشان ہیں وہ اسی کے در پہ آتا ہے کہہ میں حیرت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تعریفیں کر کس کی رہا ہے کہاں خاموش ہو کہاں وڈیرہ سنتا گیا میں نے کہاں جناب اتنی تعریفیں کر دی ہیں اب تو جا کے وڈیرے سے بات کرو کہاں نہیں نہیں ابھی بھی صبر کرو اور تعریفیں کرنا ہے کہ چار پانچ تعریفیں اور کی تو پنجاب کے وڈیرے چودری صاحبان موچھیں مڑی رکھیں کہتے ہیں آٹھ دس تعریفیں کی تو اس نے اپنی موچھوں کو اس سے مروڑا تو اس نے کہاں اب چلو وہ خوش ہو کہاں اس کے قریب گئے کہاں بھی کیوں آئے کہاں چودری صاحب یہ بیچارہ پریشان ہے اس کی بیوی مر گئی ہے ایک جانور اس میں زبا کرنا ہے میں نے کہاں اے اسے سخی وڈیرے کے ہوتے ہوئے کسی کو پریشان ہو نہیں کسی نہیں کرتے کتنا چاہیے کیا چاہیے یہ بیل کھڑا ہے لے جاؤ کہتے ہیں اس نے بیل دیا واپس آگیا ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے اگر کسی کنجوز کی بھی جھوٹی تعریف کرو وہ سخی بن جاتا ہے کسی کنجوز کی بھی جھوٹی تعریف کرو وہ سخی بن جاتا ہے اور آخر میں کہتے تھے اے طلبہ خدا تو ہے ہی سخی تم اس کی بھی تعریف نہیں کرتے یعنی کنجوز کی تعریف کرو سخی بن جاتا ہے جو پہلے سے سخی ہے اگر آپ اس کی تعریف کرو گے تو اس کے وجود کا کرم کتنا زیادہ ہو گا تو آل رسول سے محبت کرنا یہ فطرت کا تقاضی ہے ہر بندہ اہل بیت سے محبت کرے گا لیکن ہم سے محبت نہیں مانگی میرے عزیز محبت مانگی تو شاید ہندو کرے غیر ولای شخص کرے لیکن جو صاحب ولایت ہے جس نے اہل بیت کی ولایت کو مانا جو زندگی ان کی ولایت کے سائے کے نیچے گزارے اس سے کیا مانگی ہے مودت مانگی فرمایے مولا یہ مودت کیا ہے فرق مودت اور فرق محبت کیا ہے فرمایے محبت بیوی سے کرو محبت بچوں سے کرو محبت بدن سے کرو محبت کلچر سے کرو محبت اپنے وطن سے کرو محبت اپنی محلے سے کرو محبت اپنے ماں باپ سے کرو لیکن یہ نہیں کہا کہ آل رسول سے محبت کرنی ہے پھر محبت اور مودت کیا ہے فرمایے جہاں کا علاق کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی اقتداء ہوتی ہے جہاں یہ ساری چیزیں قربان آئے ہیں فرمایا سب سے پہلے جس نے راہِ ولایت میں قربانی دی اس کا نام سیدہ فاطمہ تظہرہ سلوات پڑھیں گے کی شان راہِ ولایت کیا ہے راہِ ولایت اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں کا راستہ فرمایا حسن میرے لال اسی کم بتقو اللہ و نظم العمر کونو لظالم خصمان و للمظلوم عونا فرمایا اصولوں پہ جان دیتے ہیں اہل بیت کے بتائے ہوگا حجر ابن عدہ سر پٹا دیا علی کو نہیں چھوڑا اب آزر غفاری شہر بدر ہو گئے راستے کو نہیں چھوڑا حبیب ابن مدائر بچے قربان کر دیئے راہ کو نہیں چھوڑا مسلم ابن اصدہ وجود قربان کر دیا راہ کو نہیں چھوڑا سیدہ پس لیا تربا دی راہِ ولایت کو نہیں چھوڑا فرمایا یہاں پہ قربانی ہے میرے عزیز یہ وہ مکتب نہیں جس میں مٹھی مٹھی نشیدیں اور ناتیں پڑی جائیں جملے کسے جائیں یا قربانی ہے آؤ قربانی دیکھتی ہے لبنہ ہو میدان کارزار دیکھنا ہے یمن نہ ہو پندرہ پندرہ سال سے اصولوں کے لیے چملٹ رہے ہیں اصل کیا دکونوں لِ ظالمِ خَسْمَا فرمایا وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں ظالم کے لیے رتی برابر محبت ہو وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں مظلوم کے لیے ہم بردی رہا مکتب کا حاصل ہے تبلہ اور تبرہ تبلہ کا مطلب اچھائیوں کا عشق تبرہ کا مطلب برائیوں سے نفرت جس کے دل میں عشق کے برائی ہو وہ اس مکتب کا نہیں ہے وہ اس راہ علاجت کا نہیں ہے کہ خوشی خوشی جان دے دے لہو دے دے اس کے لیے کہ میں زندگی گزاروں گا تو اصل کے مطابق اصول کے مطابق لوگوں کے ذہنوں میں تصور ہے کہ مولا حسین مکہ سے کربلا گئے جنگ کے لیے نہیں میرے عزیز جنگ کرنے کے لیے جاتے تو مولا بہت بڑا لشکر پہلے یمن سے جمع کرتے پھر کوفے کی طرف حرکت کرتے نہیں خط لکھے گئے تھے حسین آؤ امام پر ہے کہ جب امام کو بلایا جائے تو امام لبائک کہے کوفہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسن جب مولا کی حمایت میں نکل رہا تھا کہ امام لکا بغیر جنگ کے حکومت بن جائے گی جب پہنچے اور حرک اللشکر آیا تو امام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر کہا کہ حسین ابن علی کوفے والوں نے آپ کی بیعت کو توڑ دیا ہے یا جب خبر پہنچی جناب مسلم شہید ہو گئے یا بسرے میں مولا کے والی کو شہید کر دیا گیا تو امام نے فرمایا اور میں حسین جنگ نہیں چاہتا ہم آئے اسی لیے تھے کیونکہ ہمیں بھلایا گیا تھا اگر کوفے والے کہتے ہیں حسین ہمیں نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے میں واپس چلا جاتا ہوں پھر وہ جملے یمن کی طرف جاؤں مدینہ کی طرف جاؤں یا سندھ کی طرف آؤں کہ میں چلا جاتا ہوں جنگ نہیں چاہتا میں جب مولا حسین جنگ بھی نہیں چاہ رہے تو پھر یزیر امام حسین کو شہید کیوں کر رہا کہ نہیں آپ یہیں روکیں گے جب تک آرڈر نہیں آتا توقف کیا گیا مولا کو روکا گیا کہ شرط یہ ہے کہ جب تک بیعت نہیں کریں گے تب تک جانے نہیں دیں گے یا بیعت یا جنگ اب یہاں اصول کی بات آگئی کہ نہیں مِسْمِ لَا يُوَائِهُ مِسْلَ يَزِيد مُجْ جَیْسَا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کریں گے ہم گھروں میں بیک جائیں گے حکومت کرنی کرو بیعت نہیں کریں گے کہ نہیں یہ فکر حسین سے خطرناک یہ جو مِسْلی مِسْلی کا نعرہ ہے کہ مجھ جیسا میں کون اسوے رسول میں کون شریعت پر چلنے والا میں کون دین کی حقیقت کو بیان کرنے والا میں کون حق و حق آنیت کو آیاں کرنے والا مجھ جیسا تجھ جیسے کی مطلب تُو مجھ جیسا نہیں تُو کون شَارِبُ الْخَمَرَ تُو کون فس کو فجور کرنے والا تُو کون ظلم کرنے والا تُو کون امیر المومنین سے تشمنی کرنے والا کہ نہیں تُو جیسے کے لئے اتنے کروں گا سر کٹا دیا اصل کے لئے کہ اگر یہ رہیں گے تو فکر رہے گے اگر امت کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ مولا حسین تو تلوار لے کر گئے کہ لہذا یزید نے امام کو شعیف کر دیا امام سہن الامجین نے کون سی تلوار اٹھائی پانچویں امام نے کون سی تلوار اٹھائی چھٹے امام نے کون سی تلوار اٹھائی امام رضا تو ولایت اہدی پر لے کر آئے امام کو پھر کیوں سہر جیا کہ نہیں یہ گھر کے اندر بھی رہے فکر تو نہیں جا رہی یہ فکر ہوگی تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں فکر کو منتقل کرتے رہیں گے امیر المومنین کے بعد کسی بھی امام کے پاس حکومت نہیں آئی لیکن تشیعہ کتنی مقدار میں بڑی کہ بہرین شیعہ قم شیعہ شہر رہ شیعہ احواز شیعہ بسرہ شیعہ کفہ شیعہ یہ تشیعہ کیسے بڑی فکر اہل بیت علیہ السلام سے کہ اگر یہ رہیں گے تو فکر زندہ رہے گے لہذا زہر دیکھ ماتی جائے آج مسئلہ شیعہ سے نہیں آپ کی فکر سے اگر آپ شیعہ ہو پر فکر تشیعہ نہیں تو وجود کا فائدہ نہیں چلو جس طرح سارے مسلمان چل رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں لیکن فائدہ کیا ایسے حج جو عمرہ اور تراویوں کا کہ چند مہینوں میں چالیس ہزار مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے اور بے گھر کر دیا جائے ایک طرف مصر میں رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سفروں پہ کھجور ہیں اتنی پڑی ہوں کہ کہیں بچ جائیں فرج میں رکھیں دوسری طرف غزہ میں چلے جائیں اور وہ روزہ بھی رکھیں اور اتنے لوگوں کے سفروں پہ ایک خجور ہو روزہ روٹی کے لیے مائیں بچیں دوڑیں اور امریکن اور یوئن کے جہاز آئے اور ایک کلو پانچ کلو دس کلو آٹے کے تھیلی کے رہے ہیں اور یہ مسلمان اس آٹے پہ جھب چلے جائیں کہا زلیل ہو جاؤ گے خفت سے مارے جاؤ گے اگر اللہ کی بتائی ہوئی فکر پہ نہیں چلو گے جنگ جنگ یہ فکر ہے شاید دنیا کو لگے کہ ایران کیونکہ شیعہ ملک ہے لہٰذا اس لیے مسائل ہیں ارے آزربائی جان بھی شیعہ ملک ہے میرے بندے خدا بہرین بھی شیعہ ملک ہے آزربائی جان تن ایٹی فائی پرسنٹ شیعہ ہے بہترین تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ مسئلہ تشیعوں کی فکر سے یہ فکر ہے وہ فکر فکر سے یادہ مدافع ولایت کے ولایت نارا نئی ولایت راہ و رسم ہے ولایت تریق ہے جس تریق کی دعا نماز میں کرتے ہو اہدن سراط المستقیم کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ سراط کہہ فرما ہوا سراط علی ابن ابی طالب یہ جو دعا کرتے ہو خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا سراط مستقیم پہ چلا کہ یہ راستہ علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے راستہ بند نہیں ہوا آج بھی چل رہا ہے جس کی قربانی جتنی بلند اس کا درجہ اللہ کی دربار میں اتنا بلند آؤ کربلا کسی انگریز خاتون نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی مائیں پوری پوری راہ جاگتی ہیں تاکہ بچہ سو جائے ماں خود بوکھی رہتی ہے تاکہ میرے بچے کا پیٹ بھرا ہو کہ سمجھ نہیں آتی جب میں نے ام فروا پڑھی تو پتا چلا چودہ سال کا بچہ تھا عجیب ہے قربلا امام نے کہا باس ذرا لے کر آگا دیکھو اس سے پتا چلتا ہے کہ جنگ کی نیت ہے ہی نہیں کیونکہ اگر قربلا میں حضرت قاسم نے لڑنا ہوتا تو مدینے سے وہ اپنے لئے ذرا لے کر آگا یہ تو مولا شفٹن کر رہے تھے مدینے سے کوفے کی طرف کیونکہ وہاں حکومت بنے گی اور مولا وہی رہیں گے جس طرح امیر المومنین نے آکے اپنا گھر کوفہ بنا گیا سارے اپنے بچوں کو لے کر آئے کہ کوفے میں حکومت بنے گی کہاں ذرا لے کر آؤ غازی عباس کہتے ہیں میں نے پورے خیموں کو چھانا مجھے کوئی ذرا نہیں ملی جس کا سائز جناب قاسم کے بدن کر چودہ سال کا جوان بچہ کرہ نہیں ملی تب ہی جناب قاسم کی شہادت جب پڑھی جاتی ہے تو ان کی پسلیوں کی شباہت جناب سیدہ سے دی جاتی ہے کیونکہ کرولا کا واحد شہید ہے جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلیں گے تو انگریز خاتون کہتی کجھے سمجھ نہیں آتا کہ ماں تو جاتی ہے بچہ بچ جائے بوکھی رہتی ہے بچے کا پیٹ بھرا رہے کہ یہ کیسی محبت ہے بچے سے کہ پتا بھی ہے ذرا نہیں کرتے میں بچے کو گھوڑے پہ سہار کرا کے تلواروں کے مقابلے میں نیزوں کے مقابلے میں تیروں کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں کہ اگر میں ماں ہوں تو میں اپنے بچوں کو اس طرح نہیں بھیجوں گی تو کسی عالم نے اس کو جواب دیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہوگی محبت میں کوئی بچوں کو قربان نہیں کرتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ام فروا کو قاسم سے محبت تھی پر حسین سے مودت تھی مودت کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا قربان کرو امتحان جب خدا لیتا ہے تو سب سے عزیز ترین چیز آپ سے چھنٹا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے کتنی محبت دیا بڑھا پہ میں ابراہیم کو بیٹا دیا کہ جا مکہ کی سرزمین پر چھوڑ چھوڑ کیا ایسی زمین جہاں فصلیں نہیں اکتیں جہاں پانی نہیں پچاس پچپن دگری کی گرمی بی بی حاجرہ کہتی جو ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے میں اس فکر میں تھی ایک بار تو مڑے گا دیکھے گا بیٹے کی محبت کھینچے گی بی بی کی محبت کھینچے گی کہتے ہیں جاتے جاتے ابراہیم نے ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا بیٹا جوان ہوا تیرہ چودہ سال کا اللہ نے کہا واپس ہے ابراہیم پھر واپس آئے اتنے سالوں کے بعد بیٹے کو دیکھا رات کو سوئے خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں خواب کیوں یقین کی منزل نبی ہے بیٹا خواب نہیں ہو سکتا شیطان نے تردد پیدا کرنے کی کوشش ابراہیم خواب ہے اسماعیل خواب ہے اگر اللہ نے کہنا تو میکائل کو بھیجتے ابراہیل کو بھیجتے خواب کیوں مقام یقین لے کر گئے باپ اور بیٹے کا ایمان ہمارے بعض لوگ پڑھتے ہیں چھری نہیں چلائی تھی دنبا گیا تھا نہیں میرے عزیز چھری چلائی تھی چھری نہ چلاتے تو کمال ابراہیم نہیں ہے چلائی تھی تب ہی حاجرہ نے کہا کہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھوئی کے نشان پر سے اور تڑپ گئی تھی کہ میرے بیٹے کو زباہ کرنے گئے تھے کہتے تین مرتبہ ابراہیم نے پریکٹیکلی گلے پہ چھوئی چلائی پر چھوئی گلے کو کات نہیں رہی آخر میں اتنا جلالہ ابراہیم کو کہ چھوئی کو پتھر پہ مارا گئے چھوئی اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہی ہو کہتے بے زباہ چھوئی سے آواز آئی ابراہیم کروں تو کیا کروں خلیل کہتا ہے کاتو جلیل کہتا ہے نہ کاتو مودت فی القربہ کتنی محبت ہے محبت کا مطلب اپنا وقت دو جو سترہ منٹ نہ دے سکے اللہ کے لئے جو سال میں چند پیسے خمس کے نام پہ نہ دے سکے جو اپنے بچوں کے لئے ایک گھنٹہ نہ نکال سکے کہ اس بیٹی کو میں جناب سیدہ والی تربیت دوں اس بیٹے کو جناب علی اکبر والی غیرت دوں دوں دین وقت مانگتا ہے آپ سے ہے کیا اور ہمارے پاس یہی وقت ہے اور مولا فرماتے ہیں کہ جب بوڑے ہو جاؤ گے ٹھر کہو گے یا لیت الشباب متا یعوت اے زندگی پلٹو لیکن اس وقت پلٹتی نہیں ہے فرمایا زندگی وہ کہ جب بھی مومن سے بولا جائے تیار ہو اللہ کی طرف سفر کرنے کے لئے بولے ہاں میں تیار ہوں کربلا قربانی کا نام مدینہ قربانی کا نام وہ بی بی جو زندگی میں کبھی گھر سے نہیں نکھا نابی نہ آئے رسول نے فرمایا بیٹی نابی نہ ہے دیکھ نہیں رہا فرمایا بابا وہ نہیں دیکھ رہا میں تو دیکھ رہا میں نہیں چاہتی ہوں میرے وجود کی خوشبو بھی کسی نام محرم کے وجود تک جائے اور وہ بی بی امتحان یہ ہے کہ سیدہ اب دربار تک جاؤ گی یہ امتحان ہے ایک عام عورت کے لئے نکلنے کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے عزیز امتحان علی یہ نہیں کہ علی تلوار لڑائے جس کو لوگوں نے تلوار لڑاتے ہوئے خندق میں دیکھا خیبر میں دیکھا اہود میں دیکھا بادر میں دیکھا علی کے لئے کوئی بڑی بات ہے تلوار لڑانا لڑنا شہادت پانا جنگ اہود میں بدن سخمی خون بیرہ رہا ہے رسول خدا کے پاس آتے موڑا امیر الممنین کی آنکھوں سے آنس ہی کھا رہی ہیں علی رو کیوں رہے ہو فرمایا رسول اللہ چچا ہم سے شہید ہو گئے اتنے اثار شہید ہو گئے ابھی تک علی کو شہادت نہیں ملی فرمایا علی یہ چھوٹا جہاد ہے تمہارے آگے بڑے بڑے جہاد پانے ہیں ایک بہادر کا جہاد یہ ہے کہ وہ لڑنے کی تاقتت رکھے پر حکم خدا کی وجہ سے تلوار کو نیام سے نہ نکالے ایک بددوہ دے تو پورا شہر تباہ ہو جائے پر بددوہ نہ دے سیدہ کا انتیان جو کبھی گھر سے نہ نکلے کہتے ہیں جب بی بی نکلیں تو آگے بھی کنیزیں پیچھے بھی کنیزیں کسی نے کہا یہ کنیزوں کا جرمت کیوں ان کا سیدہ نہیں چاہتی ان کے قدموں کے نشانوں پر بھی نام حرم کی نگاہ پڑے تو یہ کہیں کہ نہیں میری وضیعت ہے مجھے رات میں دفن کرنا فضا یہ کہیں کہ میرے چہرے کو پریشنے لے بی بی پریشان کیوں ہیں کہ عرب میں رسم ہے جب کوئی عورت مر جاتی ہے جنازہ چار پائی پہ رکھا جاتا ہے فضا جب چار پائی پہ ہوگا تو انسان کی جسامت کے سائز کا پتہ لگتا ہے فرمائے بی بی حبش میں عورتوں کے جنازوں کو تابوت میں ڈالنا جاتا تھا کہ علی وسیعت کرتی ہوں میرے لئے تابوت مناؤنا تابوت میں بھی رکھا پھر بھی وسیعت کی مجھے رات کی اندھیری راتوں میں دفن کرنا ایسی بی بی کو دربار میں بلایا جانا اور دربار میں جائے جائے سیدہ زینب کا امتحان کیا ہے وہی امتحان جو ان کی ماں کا ہے یہ بھی وہ بی بی ہیں جو کبھی گھر سے نہیں لکھتا جنازہ اٹھنے لگا تو امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو مولا علی نے کہا کہ حسن یہ کون ہے جو رو رہا ہے مرد کے دیکھا کہا فرمائے بابا یہ زینب ہیں جو رو رہی ہیں فرمائے حسن میری بیٹی کو قوم علی برداشت نہیں کروں جو گھر سے باہر نکلے ہیں اسی بی بی کو کوفے کی بازار میں بھیج آیا جائے شام کے دربار میں بلایا جائے کہتے ہیں ابن زیاد کے سامنے کٹے ہوئے سر پڑے تھے ایک ہو خدا کسی بوکے کو کھانا نہ دکھائے کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے اتنے دنوں کا سفر سیدانیوں نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں کہتے ہیں سارے کٹے ہوئے سر سامنے ہیں یہ لقمیں چبا رہا تھا ہاتھ میں ایک چھڑی ہر سر پہ رکھتا تھا یہ کس کا سر ہے یہ کس کا سر ہے کہتے ہیں ساتھ میں یہ لئی شمر کھڑا تھا بتاتا تھا یہ قاسم کا سر ہے یہ باج کا سر ہے یہ عون محمد کے سر ہے یہ حسین ابن علی کا سر ہے یہ زہیر کا سر ہے یہ حبیب کا سر ہے بتاتا گیا کہتے ہیں اس کے وجود میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی بڑے آرام سے کھانا کھا بھی رہا تھا لقمیں چبا بھی رہا تھا پوچھتا جا رہا تھا کہتے ہیں کھاتے کھاتے اس کی نگاہ سر پہ پڑی کھانا چھوڑ دیا اس نے کہا شمر یہ کس کا ہے کہ یہ حسین کا جوان بیٹا تھا علی اکبر کہتے ہیں بڑے خود سے دیکھنے نے کہا کہا بہت سنا تھا حسین تھا آج دیکھا ہے ابن زیاد کہتے ہیں واللہ اگر پتہ ہوتا بیٹا ایسا ہے میں کبھی تجھے نہ کہتا کہ حسین کو شہید کرو کہتا زندہ کہ امیر کیا مطلب زندہ کیوں رکھوں کا جس کا بیٹا ایسا ہو وہ اس کے کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کہ خود ہی بلب بلب کے مر جاتا اب انتہانے سے یہاں زینب کیا ہے جس بچے کو بچپن سے پالا پورے راستے میں دیکھے کہ اس کا سرنوں کے نیزہ پر آئے وہ سکینہ جس کو عادت ہے اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتے ہیں پورے سفر میں اس بچی کو دکھایا جائے اور باب کے چہرے پر چھڑی مائی جائے امتحان امام زین العبدین اب سنتے نے گیارہ محرم کو سعودہ زینب نے خود کو ہونٹ کی اوچائی سے زمین پر گرا دیا پوچھا بی بی آپ نے ایسا کیوں کیا کہ میں دیکھ رہی تھی سجاد کی نگاہ بابا کے پامال لاشت کے تھی چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا خوف تا کہیں بدن سے روح نہ نکل جائے نگاہوں کو بدن سے ہٹانے کے لیے میں نے خود کو ہونٹ سے نیچے گرا گیا عزیز یہ راہ انتحان کی راہ ہے سستہ راستہ نہیں مشکل راستہ ہے اور اس راہ پہ چلنے کے لیے آپ کو فرش ازا پہ بھلایا جاتا ہے کہ سنو کربلا نام نہیں کربلا نظریہ ہے کربلا صرف شعار نہیں کربلا طرز زندگی ہے فرمایا نصیبوں والے لوگ فرش ازا پہ آتے ہیں یہ آنسوں جو آپ کی آنکھوں سے بیٹھتے ہیں یہ رزق پروردگار عالم ہے یہ خدا ہر کسی کو نہیں دیتا نبی نے فرمایا قصاوت کی نشانی جمعہ دلعین ہے جب آنکھیں خوشک ہو جائیں تو سمجھنا دل قصی ہے جب آنکھوں سے آنسوں ٹپک پڑھیں تو سمجھنا اللہ نے تمہارے دل کو نرمیتہ کی ہے فرمایا میرے حسین کو سلام کرو خدا تجھے سوا بجارت حسین اتا کرے گا امام نے فرمایا کہ ایک سلام سے سوا بجارت حسین لے سکتے ہو کا مولا اتنی آسانی سے فرمایا ایک نشانی اگر وہ تمہارے اندر آ جائے تو سمجھنا سوا بجارت مل گیا مولا کون سی نشانی کہ جب میرے غریب جد کو سلام کرو سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آسوں آ جائیں فرمایا یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسوں ہیں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے پھر پوچھا مولا اتنی تاقید کیوں ہے جارت آشورہ سو سو سلام ہے فرمایا کیونکہ آشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کوئی اسے سلام کرے کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو سلام مسلمانوں کو کیا جاتا ہے کہ تم میں سے جب جب بھی کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے میرے بابا کے قلیجے کو تھوڑک ملتی ہے آدھی رات کا وقت ہے قبولیت دعا دنوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور اے سے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو سلام کیا سب ملکہ السلام علیہ حسین وآلہ علیہ بن الحسین وآلہ علیہ بن الحسین وآلہ علیہ بن حسین سب ملکہ سلام علیہ حسین وآلہ علیہ بن حسین سلام وآلہ علیہ حسین وآلہ علیہ حسین بلانت رواسی اسلام علاق حسین و علاق علی بلین و علا اولاد و علا اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی جادر پہ میرا سلام آیا ان زخمی ہوتوں پہ میرا سلام آیا ان خوشک ہوتوں پہ جنہیں چھڑی سے مارا گیا اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھا میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں خدا بچپن میں کسی کو یتیم نہ بنائے اللہ بچپن میں کسی کو ان کے ماباب کا جنازہ نہ دکھائے میرا سلام آیا بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ جب کبھی دل کرے رونے کا تو کبھی جارت نہ ہی پڑھا کرو یہ کسی نوہ خان کا نوہ نہیں یہ امام زمانہ کا نوہ ہے فرماتے میرا سلام آیا انہیں سے رخ سارو پہ اللہ جانے یہ کس بی بی کے رخ سار جب آپ میرے مولا نے خود دیا میرا سلام آیا انہیں سے رخ سارو پہ جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماشوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے دماغوں نے رنگ سیاں کیا شاید کوئی برادر اللہ سنت موجود ہو شاید کہے یہ شیعہ اتنا کیوں روتے ہوئے جب بھی کوئی اعتراض کرے اسے صحیح بخاری کی یہ حدیث سنایا کرو رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی موں پہ نہ مارا کرو حیوانوں کے چہروں کا بھی اعترام کیا کرو میرے چوتھے ماں فرماتے ہیں زندان شام بچی کی گود میں بابا کا کتا ہوا سر آیا سر کو سینے سے لگایا کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا او میرے تین دن کے پیاسے بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے زخمی رخصار دیکھو ایسا جملہ کہا مولا حسین بھی تڑپ گئے روکے کہنے لگی بابا میرا رخصار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا چہروں پہ تماشوں کی مصیبت ہے بڑی برانی دو بی بی آئیسی ہیں جنہیں اندھیری راتوں میں دفنا لگے دو بی بی آئیسی ہیں جو بابا کے جانے کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی روایت کے جملے ہیں بعض لوز فرماتے سکینا کہنے لگی بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے سفید بال دیکھو بابا میں دادی کی شبی بن گئی ہو لیکن بابا ایک فرق ہے دادی کے وال جوانی میں سفید ہوئے تھے لیکن بابا میرے وال بچپنے میں اوہ سفید ہو گئے کچھ پسلیاں مدینے میں توڑی گئی بیٹیاں باباں سے بڑا پیار کر دی بیٹے ماں سے بڑا پیار کر دی مولا حسن کسی زاکر کے خواب میں آئے فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مذائب کیوں نہیں سناتا کہتا میں نے سارے مذائب بتائے مولا زہر ملا تیر لگے دو مرتبہ کفن ملا فرمایا یہ سارے میرے مذائب ہیں پر میری اصلی مصیبت نہیں ہے روکے عرض کی مولا آپ خود بتائیں امام نے فرمایا میرے شیعوں کو بتانا میرے اصل مذائب مدینہ کی ایک گلی میں اس آئین چھوٹے تھے میں بڑا تھا فرمایا کسی بند گلی میں کسی ظالم نے میری اممہ کو تماتا مارا تھا میں نے کسی جوان کو سمجھانے کے لیے کہا میں نے کہا جوان اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماتا مارے کہنے لگا مولانا دعا کریں اللہ موت پر یہ منظر نہ دکھائے جب تک زندہ تھے خون روتے رہے جب بھی مجد آتے بار بار رستے بدلتے رہے صحابی نے کہا مولا اس گلی سے چلیے راز نے بڑا قریب فرمایا زندگی گزر گئی میں اس گلی سے نہیں گیا مولا اس گلی سے کیوں نہیں جاتے روکے کہنے لگے اس گلی میں اس لئی کا گھر ہے جس نے میری اممہ پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا جب جب اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے ماں کی ٹوٹی ہوئی ہوئی پس لیا مولا حسان یہ مجمعہ پہ قربار زندگی گزر گئی جس نے ماں پہ ظلم کیا اس کے چہرے کو نہیں دیکھا مولا تھوڑی دیر کربلا یہ ایک چار سالہ بچی ہے پورے سفر میں شمر کو دیکھتی رہی اور نہیں حسین کو چھڑی مارا تھا اللہ بچپن میں کسی کو یتیم نہ بنا بیٹوں کے لئے بڑا مشکل ہے کہ ماں کا جنازہ دیکھیں مولا نے اُسل دیا گفن دیا جنازہ گھر کے سہن میں رکھا فرمایا فتا بچوں کو کہو ماں سے خدا غافظ کرے مولا حسنہ کے بڑے ماں کے خدموں پہ سر رکھا سیدہ زینبہ کے بڑی ماں کے سینے سے لپٹ گئی بیبیوں میں کلزو ماں کے بڑی ماں کے ماتے کا بوزہ لینے لگی فضا کہتی ہے ایک چھوٹا بچہ تھا جو سر گھٹنوں میں دیکھے زارو قطار رولا تھا سنو گے یہ بچہ کون ہے یہ ننی امام حسین ہے فضانی کا حسین کیا ماں سے خدا غافظ نہیں کرو گے روکے کہنے لگی اممہ فتا جب تک مجھے اممہ نہیں بلاتی میں نہیں جاؤں گا روایت کے جملے ہیں ایک مرتبہ بندے کا فان کھلے دو ہاتھ بہر آئے آجا میرے گربلا والے حسین آجا میرے تین جن کے پیاس حسین عرشِ اللہی پہ قرآن بابا ہوا آباد آئی علی بچوں کو ماں سے جدا کرو اللہ کے ملائک بھی برداشت نہیں کرتے روایت کے جملے ہیں مولا علی آگے بڑھے امام حسین کو سینے سے لگایا کبھی ماتے کبھو سالے لگے کبھی چہرے کو چومنے لگے مولا حسین آپ کی یتیمی کتنے پیار سے مولا نے سینے سے لگایا لیکن مولا آئے کوئی کربلا میں آتا سکینہ کو سینے سے لگا تھا جب بچی بابا کے سر کے رو رہی تھی راوی کے تیاشم راگ بڑا بچی کو اتنے زور سے تماثے مارے اتنے زور سے تادیان مارے روکے کے لگے او میرے غریب لیتن بابا او میرے تھی دن کے پیاسے بابا آہ تمہیں حسین